بہت شکریہ خواتین و حضرات یہ جو یوگیند نرائن سر اور یہ جو آرسی سر ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو امتحان لینے والوں کا امتحان لیتے رہے ہیں آپ آج ان کا اتنا امتحان نہ لیا جائے دہلی سے آئے ہیں ولاہ صاحب سے قریب ہیں غالب کو جانتے ہیں پورا یہ ان کے سامنے کیا نہیں ہے تو تھوڑا ان کو اگر ہم سمائے دے دیں لکنوں والے تو جو سمائے کے لیے بھی پہلے آپ والی اگر روایت آگے بڑھ جائے تو بہت اچھ غالب مشاعری میں گئے تو لوگ کہتے ہیں آپ سے اچھا شاعر کوئی نہیں کہتے ہیں ریختے کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا تو جب کہتے ہیں نیر تم بہت اچھا سنچالن کرتے ہو تو میں کہتا ہوں لگتا ہے پروفیسر سابرہ حبیب کو آپ نے نہیں سنا تو میں ان سے نیویدن کروں گا گاغر میں ساگر بھرنا تو وہی جانتی ہیں تشریف لا رہی ہیں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے اس ٹھنڈے موسم میں بیٹھے ہوئے گرم جوشی سے بھرے ہوئے ڈائس پر بیٹھے ہوئے چونکہ میں سب کو جانتی ہوں مگر وقت کی کمی کی وجہ سے سب کو سلام پیش کرتی ہوں اور آپ کو سلیوٹ کرتی ہوں جس میں میں بھی شامل ہوں مگر وہی ہے کہ ایک منٹ لونگی کے ایک اداکارہ تھی بہت خوبصورت تھی لوگ ان پر بہت مرتے تھے اور بھیڑ لگی رہتی تھی جب وہ بوڑھی ہو گئیں ریٹائر ہو گئیں تو انہوں نے باروی منزل پہ اپنا گھر لیا جہاں لفٹ نہیں تھی کہلیں کہ اب میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرے چاہنے والے کتنے ہیں جو یہاں آتے ہیں وہی بات آج اس پروگرام کی محبت کی ہے میرا مجھے بولنا نہیں تھا مگر شکریہ آپ کا کہ آپ نے کیونکہ کرشنا یہاں میل ٹو میل اور فی میل ٹو فی میل کی بات ہو رہی ہے جعفری صاحب کا پروگرام نیر صاحب کر رہے ہیں اور کرشنا جعفری صاحبہ کا جو نے پہلی جون سے کہا تھا کہ تیز جون کو ان کا پروگرام میں کنڈکٹ کر رہی میں صرف اتنا کہوں گی ولائے جعفری صاحب کرشنا جعفری صاحبہ میری رشتہ دار بھی ہیں مگر اس سے زیادہ میں ان کے فن کی پارستار ہوں اور اسی سے کہتی ہوں کہ کردار کے میار بنا جاتے ہیں اخلاق کے مینار بنا جاتے ہیں کردار کے میار بنا جاتے ہیں اخلاق کے میار بنا جاتے ہیں کچھ لوگ عمل سے اپنے نسلوں کو پرستار بنا جاتے ہیں نسلوں کو پرستار انہوں نے بتایا ہے میں نے ایک ٹی وی نے ریکارڈنگ کی تھی آپ پر بہت بڑے ویڈیو بنایا گیا تھا جس کی میں نے اینکننگ نہیں کی تھی بلکہ رو برو انٹرویو لیا تھا ولای جعفری صاحب کے گھر جا کر رمضان کا زمانہ تھا زبان سوک رہی تھی لیکن اتنا کچھ پوچھنے کو دل ہو رہا تھا کہ تقریباً دو دن وہ پروگرام چلا ہے اور وہ ویڈیو اب بھی ٹی وی کے اس میں لائبریری میں ہوگا میں بس اتنا کہوں گی کہ میری نیک خواہشات ہیں اور واقعی صحیح کہا گیا ہے کہ ہم لوگ لوگوں کو جاچنے میں پتہ نہیں کیوں کمی کر جاتے ہیں حالانکہ ان کو احساس نہیں ہوتا میری نیک خواہشات ہیں اور اتنی بھی ہیں کہ اتنی حمد دکھائی ہے تو تھوڑا سا اور لائن گھسیر دیجئے کیونکہ کرشنا جعفری کو اسٹیج پر لانے کے سارا گناہ میرے ذمہ جاتا ہے میں نے ہی ان سے ہمیشہ کہتی تھی کہ آپ اتنی اچھی سنگر ہیں کیوں نہیں آپ گاتیں بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا اور ڈائس پر بیٹھے ہوئے یوگین نرائن جی پتنائک صاحب ترپارتھی جی اور ہمارے وائس شانسلل اسپی سنگ صاحب تاریفیں بہت ہیں اگر مجھے کم کرنا آتی ہیں اس لیے میں معذرت چاہوں گی بہت بہت شکریہ